فَرَا بَرْدِي عَمْتَ عَلَىٰ جاگنا ہے ہمیں آج کی راکھ جاگنا ہے مجھے میری آنکھوں میں سو رہے ہوں سوگا ورم وہ غریب جسے لوٹا گیا وہ غریب جسے پسے گردن زبا کیا گیا وہ غریب جس نے اکیلے لاشے اٹھائے وہ غریب جس کی بیٹی کے روسار پر تمہنچے کے نشان گھرے وہ غریب جس کا خیمہ جلالے گیا وہ غریب جس کے بہنوں کی چادریں چھینی گئیں وہ غریب جس کی پردہ دار قسمت ناب خواتین کو قیدی بنا کر بازاروں سے گزارا گیا نوکہ نیزہ بسر تھا اور یہ اعلان کیا جاتا تھا یہ باگیوں کی بہنیں یہ باگیوں کی بہنیں وہ بی بیاں سر جگائے بازاروں سے گزرتی رہی وہ غریب جس کا ایک بیٹا سگد سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پیلوں میں بیڑی ہاں گزرتی رہی تو خاندار کے ہاں پر بازاروں سے گزارا گیا یارہ مہرن کروڑوں کی زرد ہو گیا تھا چہرہ زینب نے امیر سہارہ نہ دیا ہوتا امام وقت نہ ہوتے حجت نہ ہوتے تو شہر سجاد غریب کرملا میں ہی مر جاتے ہو بھی اممہ دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا بھی جس کے باپ کا لاشا پہ کفن پڑھا زہرہ شہزادی آئیے کربلا میں جسے آپ میں چکیاں پیس پیس کے پالا تھا بی بی اسے رولایا جا رہا ہے اکبر کا جنازہ اکیلے اٹھایا ہے حسین میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے حسین لے کر کے آئے ہیں چھے مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے پانی کے بدلے میں اسے تیر دیا جاتا ہے حسین کا بیٹا اپنے غریب بابا کے آغوش میں تیر کھا کے روتا نہیں ہے مسکراتا ہے شاید اپنے زبانے بے زبانی میں کہتا میرے مظلوم بابا بابا غم نہ کرنا کہ ازغر کو پانی کے بدلے میں تیر دے لیا گیا ہے بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوا بابا میں تیر کھا کے مسکراتا ہے حسین غریب کو کئی قبیلوں نے مل کر ایک وقت میں لوٹا ہے ایک وقت میں لوٹا ہے اس غریب کو حسین کہتے ہیں زینب لاشے پہ کھڑی کہتی ہے اممہ اتنا غریب ہے تیرہ اللہ سروتر میں جدائی کر دی گئی ہے بے کفن لاشا پڑا ہے اممہ تیری بیٹیوں کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے کہ بھاڑی کو کفن دے دے سلام ہمارا اس حسین غریب پر جسے اللہ اللہ کے شہید کیا گیا مگر غریب زہرہ جو رخصت کے لئے آئے اپنے لال سجاد سے تو دو باتیں کہیں میرے لال جو لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں سلام ہم حسین پر جب پسے کردن زبا کیا جاتا تھا کندخنجر کی تکلیف تو تھی لیکن ایک تکلیف نے حسین کو رولا دیا جب لینوں نے کہا چلو خیموں کو لوٹ لو حسین نے سر اٹھا کے کہا حسین زندہ ہے خیموں کے طرف میں اے آقا سرے آشور آکے دیکھئے بچے ایسے بکھر گیاں یہ سے تذبیر دوچ جائے اور دانے بکھر جا جا کرتے ہیں اے حسین خیموں میں آدھ لگا دی رہی ہے زینب امتحان دے رہی ہے سلام ہمارا حسین آپ کا غم کتنا نفسی آتی ہے ذرا سی بات بہت دیر تک رولاتی ہے آئیے نوحہ سماعت کرتے ہیں انجوان پنجتنی گوری خانصہ اور اس کے فوراں بعد مہمان انجوان سے گزاری شوگی انجوان غنچہ اسلام سرسی مردہ بات سے سماعت کیجئے انشاءاللہ انجوان بھر کر کے آپ پر حرصہ دیں گے سوگا بارو ایک بات کہہ دو آپ سے پھر نوحہ سنیں آپ حسین آقا اکبر کا جنازہ اٹھا لیا آپ قاسم کے لاش کے ٹکڑے اور محمد کی لاشیں لاشیں آپ نے اٹھا لیا مگر اے میرے مولا جس بیٹی کو آپ نے دعاوں میں مان رہا تھا وہ سکینہ زندان شام میں آپ کو بہت یاد کر رہی ہے آقا آپ کی بیٹی کا عالم تو یہ ہے کہ دشمن دیکھ کے رو رہے ہیں مولا سفیرِ روم بیٹھا ہوا ہے جزید کے پاس دیکھ رہا ہے کسی منظر کو جزید سے پوچھتا یہ کون ہے کہ انہوں نے خروج کیا تھا کہ ایک بار بتا تو نے یہ سوال کیا کیوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ جو بی بیاں ہیں جنہیں اسیر کر کے کھڑا کیا ہے ان میں ایک بچی جو بجوں کے پل کھڑی ہوئی ہے پوچھا یہ بچی کون ہے کہ یہ حسین کی بیٹی شمر کو اشارہ کیا شمر آگے آیا کہ یہ کون بچی ہے کہ حسین کی بیٹی کہ اسے پاس بولا شمر آگے بڑا سکینہ میں بین بیان نہیں کر باؤں گا نہ بیان کر سکتا ہوں آپ میں گر احساس ہے تو سن لیجی وہ بیٹی بلائی گئے یزید تخت سے پوچھتا تیرا نام کیا ہے اس کے لب ہلتے ہیں مگر آواز نہیں آتی ہے پھر اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے بہنوں والے بھائیوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھیں یزید پوچھتا تیرا نام کیا ہے اس کے لب ہلتے ہیں کچھ بولتی نہیں ہے یزید کو اپنی توہین محسوس ہوئی کہ میں پوچھ رہا اور یہ جواب نہیں دے نہیں اس نے شمر کو اشارہ کیا شمر تازیانے دے کے آنگے بڑھا ہر گڑیوں والا بھائی چیر مار کے کہتا ہے شمر رحم کر اس کے اوپر کربلا سے تازیانے میں تماشیں کھاتے بھی آ رہی ہے شمر کہتا دیکھ نہیں رہا یزید پوچھ رہا جواب نہیں دے رہی برداشت کر پاؤ گے تو آواز دیا جواب تو دے رہی ہے کہ آواز تو نہیں نکلتی سجاد رو کے کہتا ہے میری بہن کا گلہ اتنی قص کے بڑھا ہوا ہے کہ وہ بولنا چاہتی ہے تو اس کی آواز باہر نہیں آتی ہے خدا تمہاری آوازوں پر نحمت نازل کرے کوئی ہم نہ دے سوائے ہم امامِ مزدود ہیں حسین شریعت کی حفاظت کیلئے جناتے آپ نے اٹھائے بیٹی رخصار پر تماشے لی ہوئے امتحان دے رہی ہے مولا آپ کو ٹھون رہی اور یہی کہتی ہے ایک ہی فقرہ ہے اپنے رخصار پر تماشوں کا نہیں کانوں سے پھٹے ہوئی لبوں کا نہیں عذیتوں کا نہیں ایک ہی بات کہتی ہے بھائیہ سجاد بابا پیاسا مارا گیا ہے اللہ جانے بابا جب زبا کیا جارہ تک کسی نے پانی دیا یا نہیں کیا سلام ہو ہمارا اس مظلوم آپ پر بی بی تیرے بابا کو رونے کے اتنے عزادار ہیں میں سجادی سلام ہو آپ پر غریب زہرہ حسین سلام ہو آپ پر مولا آواز دے رہیں نسرتِ حق میں کہاں کام تکردو سے لیا ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے چادریں دے دیا اسلام کی قریانی کو یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہوں آئیے سمات کرتے ہیں انجمن پنجتنی گوری خالصہ کو سمات کیجئے انشاءالہ مصاب ہوں گے انجمن پنجتنی گوری خالصہ